موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر مسئیبت ہر پریشانی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین عدیس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماں تحتوں کا خرچ روکے رکھے تو میرے پیارے ویورز ہمیں چاہیے کہ جن کے بھی ہم سربراہیں تو ان کے ہر چیز کا ہم خیال رکھیں ان کی ضرورتوں کو خیال رکھیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں آمین آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک مزیتار سی ریسپی آب بچے جو ہوتے ہیں آب بچے ہوتے ہیں آب بچے ہوتے ہیں کہ وہ فش نہیں کھاتے شوق سے تو بچوں کو ان بچوں کو کیونکہ فش کر سب کو بتائیں کہ کتنے زیادہ فائدے ہیں اور بچے فش شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو میں نے آج یہ ریسپی ان بچوں کی لئے بنائی ہے جو بچے کھاتے نہیں ہیں آج ہم بنائیں گے فش کے کوفتے چلے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرور پڑے گی یہ دیکھیں فش میں نے لی ہے ایک کلو کے براوار اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل صرف میں نے پانچ منٹ کے لئے کیا ہے اس میں ایک چھوٹی سی پیاز اور چار پانچ لسن کے جبے اور نمک اور سارا چھوٹکی بھر ہلزی ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لئے تیز آج پر بوائل کر کے اور اس کے سارے دہی میں نے لی ہے سو گرام کے براوار دو ٹیمارٹر لی ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے بارک بارک سا پیاز میں نے لی ہے ایک بڑے سائز کی فرائی پیاز لی ہے آپ لوگ چاہے تو یہاں پر گچی پیاز دے کے ایک بڑے سائز کی اس کو فرائی کر سکتے ہیں پیسی بھی مرچے میں نے لی ہے ٹو ٹی سپون ہری مرچے میں نے لی ہے اپنے ٹیز کے مطابق گرام ٹی سپون پیسی Estamos ہری مرچے میں نے لی ہے ہلتہ میں نے لی ہے ہالتھی میں نے لی ہے کاجو میں نے لی ہے ہے اگر آپ پاس کاجو نہ مل رہا ہو تو آپ لوگ خوش خوش لے سکتے ہیں ون ٹی برے سپون بھر کے اس کو ڈالنے کے لئے میں آگے بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے یہ کالے والے چینے جو ہوتے ہیں وہ لیے ہیں میں نے تقریباً تین ٹیپلی سپون بھر بھر کے لیے میں نے یہ اور یہ بریٹ کرمز ہے یہ بھی میں نے دو ٹیپلی سپون بھر کے لیے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس بریٹ کرمز نہ ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایک بریٹ کی سلائز دے کے اس کو چوبر میں چوب کر سکتے ہیں اور یہ یہ ایک ڈڈا لیا ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی چلے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنیں گے یہ اگر آپ لوگوں کے پاس چینے نہیں ہیں تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اس کے بطلے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بیشن کو بھون کے تھوڑا سا تین ٹیپلی سپون کے برابر اور ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم مسائلے ڈالیں گے تھوڑا سا میند ہو جالا ہے اس میں ہاپ ٹی سپون گھرہ مسائلہ ہاپ ٹی سپون لسن کا پاوڈر اور ہاپ ٹی سپون ادھرک کا پاوڈر اور ایکو ٹی بھی مرچے اور آدھی ہری مرچ ڈال دیں گے اس میں اور یہ پریٹ کرم ڈال دیں گے ڈالیں گے پھر دیکھیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ڈالیں گے اس میں انڈا بھی ڈال دیں گے انڈا بھی ڈال دیا ہم نے اس میں اور انڈے کو ضرور پہلی میں تولی جیگا کہ اس سے بے بہت بہت سا ہوتا ہے کہ انڈا فراب نکلتا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ دھولیے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو پھر آگے دکھاتے ہیں آپ کو اچھے ہاتھ سے میں میں نے خوب مسل مسل کے اس کو مکس کر لیا جو زور سے کریں گے کہ زہرہ مالا جو اچھے سے بھرکل میش ہو جائے اس کے ہوا کوفتے بنائیں گے بس میں نے باقی چیزیں ڈالیں نہیں ہے وہ جو میں نے بچائیں تھی ایک ٹیبل سپن کے برابر میں نے چنے کا آتا جو ہے اس میں سے بچا لیا ہے جتنے سائز کے آپ کو کوفتے چاہیے جتنے بنا سکتے آپ بس میں اس طرح سے کوفتے بنا لوں گے پھر آگے دکھاتے ہوں آپ کو ایک کڑا ہی میں نے اویل رکھے اس کو گھرم کر لیا تھا اور ایک میں نے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ یہ ہی کیجئے گا پہلے ایک ٹرائی کیجئے گا میں نے پہلے ٹرائی کرنے کی نہیں ڈال رہا تھا کہ ہمارا بلکل صحیح سے بن رہا ہے تو اب میں اور باقی جو میں نے بنایا ہوں ڈال دوں گی اور برمیانی آنچ پر اس کو ہم فرائے کر لیں گے کیونکہ ہماری چکن تو پیش تو اچھی سے پکی ہوئی ہے تو ہمیں تھی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کو ہلکی آنچ پر فرائے کرنے کی بس اس طرح ہمیں سب ڈال کے فرائے کر لیتی ہوں گولڈن فرائے ہو جائیں گے میں نکال کے پھر آپ کو دکھاؤں گی دیکھے پانچ منڈ لگے مجھے اس کو فرائے کرنے میں سارے کوفتوں کو اور ملد تیز آنچ پہ ہی ملد میں نے فرائے کی ہے دیکھے سارے اس طرح سے گولڈن فرائے ہو گئے اور سارے فرائے کر کے میں نے نکال لیئے مسالہ بنانے کے تیاری کرتے ہیں اس کو دیکھے کڑھائی میں نے اویل ڈال دیا ہے تقریباً دو سرویلنگ سپک کے پرابر اس میں ہم فرائے پیاز ڈال دیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس فرائے پیاز نہ ہو تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنے پیاز کو فرائے کریں گے اب اس کے بعد ہم ساتھ ہی اس میں ٹرماتر ڈال دیں گے اب تیر زیادہ گرم نکیہ ساتھ ہی سارے ڈال دیں گے اس میں نمک اور ہلدی لسن ادرک پاوڈر دھنیا اور پیسی بھی مرچے اب اس کو ہم بھولیں گے اس دیر کے ہمارے ٹیماتر اور مسالے اچھے سے بھون جائیں اور بہت اچھا سا اس میں خوش بھو آنے لگے چلائیں بھون جاتا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو اور تھوڑا سامیت میں دو ٹیپ سپن پانی میں ڈال دوں گے ساتھی ساتھی میں بھونوں گے اتنی دیر ٹیماتر بغیرہ ہمارے اچھے سے بھون جائیں پانچ میں ڈکڑا دکھنے اس کو بھونتے ہوئے اور میں نے ڈکڑ لگا کے اس کو بھون جائیں اچھے سے کچھ بھو آ لیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے دہی دہی کو میں نے پھٹ دیا اب دہی کے ساتھ اس کو بھون لوں گے اور جو میں نے کاجو لیا دیئے اس کا میں نے پاورڈر بھنا لیا د گئے اب اس کو بھی اس پر ڈال دوں گے اگر کاجو نہ ہو آپ کے پاس اور اگر آپ خش کچھ ڈال رہے ہیں تو جب ہم نے ٹیماتر ڈال لیتے ہیں اور مسالے ڈال لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ڈال کے بھونیں گے اس کے ساتھ اگر کاجو ڈال لیں تو اس ٹیم ڈالیں گے کاجو میں تو اتنا زیادہ بھوننے کا چکر نہیں ہوتا کش کش کی smell جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی کچھی کچھی اب میں اس کو ڈھککن لگا کے تھوڑے دیر دہی کا پانی وغیرہ خوشک ہو جائے مسالہ اور بھون جائے یہ دیکھیں پانچ میٹ ہوگا ہے تقریبہ بھونتے ہوئے اچھے سے بھون گیا ہے اور ڈھککن لگا کے بیچ میں ایک دو مرتبہ میں اس میں چممہ چلا دیا تھا مسالہ دیکھیں کتا اچھے سے بھون گیا ہے اور ہمارے اچھے اوپر آ گیا ہے اب اس میں ہاں بھونی کوفتے ڈال دیں گے کتے سارے کوفتے بھل گئے ہمارے اس میں پانی ڈالیں گے جتنا شربہ آپ کو رکھنا ہے اس کے ساتھ سے پانی ڈال لیں کسی کو گارے پیسن ہوتے ہیں کسی کو شربے والے اچھے لگتے ہیں تو میں بھونے پانی ڈالوں گے ایک کپ کے باربا میں نے پانی ڈالا آنچ دیس کر دیا میں نے اس کی اس میں جو کھر مسالہ رہ گیا تھا وہاں ڈال دیں گے تو اسی کٹی بھی ہری ویڑ چھے میں اس کو میں پانچ میٹ کی لیں دم پہ رکھوں گی پھر آگے دکھاتے ہیں دیکھیں تقریبا میں نے دس منٹ پکایا ہے اس کو ہمارا اچھا سے پک گیا ہے بہت اچھی ماشاء اللہ سے کچھ بھی آ رہی ہے اس کی اور شکل بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اس میں تھوڑا سا میں ہر دھنیا جالوں گے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں مزدار سے ہمارے فشکے کوف سے تیار ہیں بہت مزدگے بنے ہیں اور بچے کو کھرانے کا بہترین طریقہ ہے ایک دو چیزوں کا خیال لکھئے گئے کٹیں اچھے سے نکال لیجئے اور ضرور ٹرائی کیجئے میری ریسپی اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے میرے انسٹرگرام کو فولو کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ